ہیلو بیٹی فول سولز میں آپ سب کا سواگت کرتی ہوں اپنے اس چینل پر جس کا نام ہے دیوائن سولزر دوستو آج کا جو میں ویڈیو بنا رہی ہوں یہ میں ٹوین فریم جرنی کے اوپر بنا رہی ہوں یہ ویڈیو میں ان لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو ٹوین فریم جرنی ہے یہ ایک ڈیوائن فیمینین اور ڈیوائن میسکولین کے آپس کے ملنے کی جرنی ہے تو دیکھیں دوستو یہ صرف ایک ڈیوائن میسکولین اور ڈیوائن فیمینین کے ملنے کی جرنی نہیں ہے یہ ایک سپیرچول جرنی ہے یہ ایک ادھیاتمیک جرنی ہے یعنی کہ انتر آتما کے گیان کی جرنی ہے یہ اس آتما کی موکش کی جرنی ہے یہ اس آتما کی مکتی کی جرنی ہے جو ارث پر آئی تھی لیسن سیکھنے کے لیے لیکن اس نے لیسن سیکھنے کے ساتھ ساتھ کرما کرنے شروع کر دیئے کچھ اچھے کچھ بھورے کچھ دھرم کیے کچھ دھرم بھی کیے کسی کو اچھا بھی بولا کسی کو برا بھی بولا کسی کے لیے اچھا کیا کسی کے لیے برا بھی کیا تو اس طرح سے وہ لیسن سیکھتے ساتھ میں کرما بھی کرنے لگ گئی جس کی وجہ سے وہ ایک جیون اور مرکیوں کے چکر میں فس گئی یعنی کہ وہ بار بار جنم لے رہی ہے اپنے کرما سے مکت ہونے کے لیے لیکن جب وہ اپنے کرما سے مکت ہونے کے لیے کچھ کرتی ہے تو ساتھ میں وہ کچھ ایسا بھی create کر لیتی ہے وہ آتما جس کی وجہ سے اس کو پھر سے جنم لینا پڑتا ہے تو یہ جو جرنی ہے جب یہ آج کی بات نہیں ہے یعنی کہ یہ جو twin flame soul ہیں یہ ان کے in present life کی بات نہیں ہے یہ تب سے ہے جب سے وہ ارث پر آئی ہے اور یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ یہ جو آتمای ہیں یعنی کہ جو twin flame soul ہیں یہ کب سے اس ارث پر ہیں یعنی کہ کوئی جو twin flame soul ہے ہو سکتا ہے وہ ہزاروں سالوں سے ارث پر ہو ہو سکتا ہے جو کچھ سول ہے وہ کچھ سو سالوں سے ہو مطلب کچھ بھی کسی کے بارے میں نہیں بتایا جا سکتا کیونکہ اس کے بارے میں تو صرف ایک divine کو ہی پتا ہوتا ہے یا اس soul کو پتا ہوتا ہے جو ارث پر آتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ ایک divine کے ساتھ ایک contract کر کے آتی ہے تو اسی طریقے سے جب یہ آتمایں جنب جو twin flame soul ہیں جب جو آتمایں اپنے پرماتما کے ساتھ ایک contract کر کے آتی ہیں کہ وہ کچھ سیکھیں گی اور سیکھنے کے بعد واپس وہ آپ میں آ کر مرج ہو جائیں گے لیکن اسی بیچ میں جب وہ ارث پر آتی ہیں تو وہ سب کچھ بھول جاتی ہیں کہ انہوں نے کوئی divine contract بھی کیا ہوا ہے اور وہ صرف ایک لیسنس سیکھنے کے لیے آئی ہیں لیکن وہ اس لیسنس سیکھنے کے ساتھ ساتھ کرما چکر بھی کرنا کرماز بھی کرنا شروع کر دیتی ہیں اور ارث کا ایک رول ہے کہ یہاں پر اگر آپ کرم کرو گے تو کرما کے حساب سے ہی آپ کو اس کرما کو clear کرنے کے لیے آپ کو next birth دیا جاتا ہے تو وہ اسی چکر میں پڑ جاتی ہے یعنی کہ وہ کرما کرتی ہے کرم کر کے جب اس کرما سے مکت ہونا چاہتی ہے لیکن اس کو بعد میں پتا چلتا ہے کہ اس نے کرما کے ساتھ ساتھ کچھ bad کرما بھی create کر لیے ہیں جس کو آپ بھکتان کرنے کے لیے اس کو ایک نیا جنم لینا پڑے گا اس طریقے سے وہ اس کرما چکر میں فستی ہے اور بار بار جنم لیتی ہے لیکن جب اس کا ایک divine time آتا ہے یہ جو آتما ہوتی ہے یہ اپنے divine کے ساتھ contract کر کے آتی ہے کہ وہ ایک journey میں یہ lesson سیکھے گی جب وہ اس طریقے سے نہیں کر پاتی ہے کیونکہ وہ جب divine کے گھر سے چلتی ہے وہ آتما تو وہ اپنا سارا کچھ بھول کے آتی ہے divine contract میں لکھا جاتا ہے کہ آپ جب earth پر جاؤ گے تو آپ سب کچھ بھول کے جاؤ گے آپ کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا تو یہ بھول جاتی ہے اسی وجہ سے یہ کرما چکر میں بھی پڑ جاتی ہے اور دوسرا یہ کہ جب یہ آتما اپنے divine کے گھر سے چلتی ہے تو جیسے ہی یہ earth پر enter کرتی ہے تو یہ دو بھاگوں میں split ہو جاتی ہے اور دیکھیں اب اس کو مکتی اور موکش چاہیے تو یہ کیا کرتی ہے تو یہ struggle کرنا شروع کر دیتی ہے کیونکہ اس کا جو divine کے ساتھ جو contract ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے اب divine بھی کہتے ہیں کہ اب تمہارا میرے ساتھ جو contract ہے وہ ختم ہو چکا ہے اب آپ واپس آ جاؤ اور واپس آ کر میرے میں merge ہو جاؤ ٹھیک ہے تو جب یہ time آتا ہے یعنی کہ جب divine اس آتما کو یہ realize کرواتے ہیں کہ آپ کا اور میرا ایک contract ختم ہو گیا ہے تب ان آتماوں کو یعنی کہ جو twin flame soul ہے جو earth پر آتے ہی دو بھاگوں میں بٹ گئی تھی ان دونوں ہی soul کو یہ realize کروایا جاتا ہے کہ آپ اب اپنے موکش کی journey میں enter کر جاؤ اور موکش پرابت کر کے مکتی پاؤ یعنی مکتی کس چیز سے پاؤ یعنی کہ یہ بار بار جینے مرنے کے چکر سے مکتی پاؤ تو یہ جب یہ دونوں ہی soul یعنی کہ ان divine کا ایک پھر game شروع ہوتا ہے ان دونوں soul کو آپس میں ملوانے کے لیے کیونکہ یہ دونوں ہی soul complete ہی تب ہوتی ہیں جب دونوں یہ آپس میں ملتی ہیں دیکھیں جب یہ divine کے گھر سے چلی تھی تب یہ ایک soul تھی ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی یہ earth پہ enter ہوئی تو یہ دو بھاگوں میں split ہوگی یعنی کہ دو بھاگوں میں بٹ گئی لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ یہ دونوں ہی soul half soul اپنے آپ کو complete کرے گی اور وہ اوپر چلی جائے گی ایسا نہیں ہے divine بھول رہے ہیں جس طریقے سے آپ earth پر ایک ہی آئے تھے اور آپ کے اوپر کوئی بھی karma baggage نہیں تھا اسی طریقے سے آپ دونوں soul یعنی کہ جو دو بھاگوں میں بٹی ہوئی تھی وہ دونوں ہی ایک ہو جاؤ اور karma مکت ہو جاؤ یعنی کہ اپنے اوپر سے اپنا karma baggage ہٹاؤ اور میرے پاس واپس آ کر میرے میں merge ہو جاؤ تو جب ان دونوں soul کو realize ہوتا ہے تو جو twin flame soul ہیں جب یہ twin flame journey میں enter کرتی ہیں تب ان دونوں soul کو realize کروایا جاتا ہے کہ آپ ایک soul ہو آپ ایک spiritual journey میں ہو اور جب ان کو یہ پتا چلتا ہے تو دونوں ہی soul struggle کرنا شروع کر دیتی ہیں اس جیون چکر سے مکت ہونے کے لئے تو پھر وہ کیا کرتی ہیں تو پھر وہ موکش کی journey میں enter ہو جاتی ہیں اور اپنے آپ پر work کرتی ہیں اور اپنے آپ کو karma baggage کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور وہ karma baggage کس طرح سے وہ اپنے آپ پر work کرتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو مطلب ان کو اپنے آپ سے ہی اپنے انتراتما کا گیان ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ divine کو سمجھنے لگ جاتی ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتی ہیں اور وہ یہ بھی سمجھنے لگ جاتی ہیں کہ وہ ایک energy ہیں یہ جو شریر ہے یہ ان کا نہیں ہے یہ جو رشتی ہے یہ بھی ان کا نہیں ہے سمجھ رہی تھی یا اپنی بوڈی کے اوپر ان کو لگ رہا تھا کہ ہم دکھ جیل رہے ہیں یا ہم سکھ جیل رہے ہیں تو یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ تو جسٹ ایک لیسن ہے جس کو وہ لرن کرنے کے لیے آئی ہیں تو وہ یہ چیزیں ساری سمجھنے لگ جاتی ہیں اور ان سبھی چیزوں کو سمجھتے ہوئے ان سبھی چیزوں کو چھوڑتے ہوئے اپنی سول کو مکت کرتی ہیں اپنی آتما کو مکت کرتی ہیں اور مکت کرتے ہوئے اپنی جرنی میں آگے بڑھتی ہیں اور جیسے جیسے یہ آگے بڑھتی ہیں تو یہ دونوں ہی سول یعنی کہ جیوائن فیمنائن اور ڈیوائن مسکولائن کیونکہ یہ دونوں ایک ہی سول ہیں لیکن دو بھاگوں میں بڑی ہوئی ہیں تو یہ دونوں ہی سول سٹرگل کرتی ہیں ایک ہونے کے لیے تاکہ یہ ایک ہو کر مکتی پاسکیں اس جیون مرن کے چکر سے ٹھیک ہے تو یہ ٹوین فیم جرنی ہے جس طریقے سے ڈیوائن فیمنائن اپنے آپ پہ ورک کر رہے ہیں تو وہ مسکولائن کو پانے کے لیے یا صرف مسکولائن سے فیزیکل لیول پر مرج ایک ہونے کے لیے وہ یہ چیزیں نہیں کر رہے ہوتے چاہے وہ ڈیوائن مسکولائن ہے چاہے وہ ڈیوائن فیمنائن ہے وہ دونوں فیزیکل لیول پہ تو ایک ہونا چاہتے ہی ہیں کیونکہ وہ دونوں ایک ہی سول ہیں لیکن ان سول کا مقصد ایک ہونے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ موکش پا جائیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں اور کمپلیٹ ہو کر وہ مکتی پا جائیں تو اس طریقے سے وہ سنگھرش کرتی ہیں تو یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ کوئی میں نے اپنے دل سے یہ چیزیں نہیں بنائی ہیں یا میں نے ایک سٹوری نہیں بنائی ہے یہ سچ ہے یہ آپ نے گیتہ کا سار اگر پڑا ہوگا تو وہ بھی ایک آتما کے خود کے ساتھ سٹرگل کا ہی ایک گاتھا ہے تو اگر آپ سمجھو گے اس کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو آپ اچھے سے سمجھ جاؤ گے کہ یہ جو ٹوین فریم جلنی ہے یہ کیا ہے یہ کیوں ہے یہ ایک سول کی سٹرگل ہے یہ ایک سول کی اپنی آتما یعنی کی کیونکہ اس نے کرن کیے ہوئے ہیں تو یہ اپنی آتما کو مکت کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کرتی ہے اپنے آپ پہ ورک کرتی ہے اپنے دوسری آتما سے ملتی ہے اور یہ دونوں ہی آتما ایک ہوتی ہیں ایک ہو کر پھر یہ مکتی کے راپ پر چل بڑتی ہیں اور پھر یہ موکش پرابت کر کے مکتی یعنی کی مکتی پرابت کر لیتی ہیں یعنی کی جیون مرن کے چکر سے یہ مکت ہو جاتی ہیں اس سے ریلیٹڈ ایک جو چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے جو میں نے اپنے انسٹا پر اپلوڈ پوسٹ کیا ہوا ہے تو اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو اس ٹوین فریم جرنی کا پورا سار سمجھ آ جائے گا اگر ایک بار سننے سے سمجھ نہیں آئے گا تو آپ اس کو آنکھیں بند کر کے بار بار سنیے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ٹوین فریم جرنی میں یہ دونوں ہی آتما ایک ہونے کے لیے سٹرگل کرتی ہیں تاکہ ان کو موکش ملے اور موکش پرابت کر کے یہ مکتی پرابت کر سکے ٹھیک ہے تو اس کا جو لنک ہے اس کا لنک دسکرپشن بوکس میں دے دوں گی تو آج کا ویڈیو بس اتنا ہی thank you thank you so much god bless you all take care positive رہیے positive سوچئے اپنے بارے میں بھی اور اپنی جرنی کے بارے میں بھی ٹھیک ہے جی all the best god bless you all take care